اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے تو آج کا جو میرا ویڈیو ہے وہ اس بارے میں ہے کیونکہ کافی سارے لوگ کافی سارے ہمارے بھائی پوری جو ہے وہ ایشیا ایشن جو ہماری کنٹریز ہیں بنگلہ دش انڈیا پاکستان نیپال وغیرہ سے جو دبائی آنا چاہتے ہیں اور وہ اس حوالے سے انسرٹنٹی گیر یقینی والی صورتحال کا شکار ہے کہ جو جو ویزا ہے وہ ابھی تک کھلا ہے کہ نہیں کھلا اور بہت سارے نیوز بھی آ رہی ہیں لیکن جو ابھی تک جو دبائی گورنمنٹ کی طرف سے یو ای گورنمنٹ کی طرف سے ویزا جو ہے کھولنے کا ویزٹ ویزا ایشو کرنے کے لیے ابھی تک کوئی آفیشلی جو ہے اناؤنسمنٹ نہیں کی گئی ہے لیکن انقریب کیونکہ ایکسپو ٹوینٹی ٹوینٹی جو ایک آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ دنیا میں ایک بہت بڑا ایوینٹ ہے اور وہ اس مرتبہ دوگئی میں ہونے والا ہے اور یہ فرس ٹائم ہے کہ یہ ایوینٹ گلف کنٹریز جو ہے میڈلیسٹ کو ملا ہے اس سے پہلے وہ کبھی ایشیا میں بھی نہیں آیا نہ ہی میڈلیسٹ میں آیا ہے ہمیشہ یورپ میں ہوا ہے برطانیہ میں ہوا ہے لندن میں ہوا ہے تو اس حوالے سے یہ جو ہزار بیس میں ہونے والا ایکسپو تھا جو کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے انہوں نے ایکسپو ہے جو ہے وہ پاسپون کر دیا تھا یوائی گورنمنٹ میں دوبائی گورنمنٹ میں وہ اس سال لازم ہونے جا رہا ہے اور اس کے حوالے سے یہ جو ہے وہ لازم ہے یہ جو ویزا ہے وہ کھولنے پڑیں گے دوبائی گورنمنٹ کو یوائی کی گورنمنٹ کو کرونا وائرس کے جتنے بھی وہ اقدام آتے ہیں ان سب کو جو ہے وہ ان کے اوپر عمل درامت کرتے ہوئے تو امید ہے کہ انشاءاللہ کیونکہ وہ ایکسپو جو ہے وہ اکٹوبر میں ہوگا تو ہمیں یہ امید ہے کہ سپٹمبر تک جو کا جو پروسس ہے وہ شروع ہو جائے گا جو پلائٹس ہیں وہ نارمل جو روٹین پہ آ جائیں گی اور انشاءاللہ آپ سب جو ہے وہ جو بھی ٹریول کرنا چاہتے ہیں جو بھی دوبائی میں آنا چاہتے ہیں وہ انشاءاللہ ضرور آئیں گے اور ہمیں یہ امید ہے کہ ابھی اس میں انشاءاللہ ایک مہینے کے اندر اندر ہم تب کو خوش خبری ملنے والی ہے تو واقعی مدید اپ ڈیٹس کے لیے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہی ہیں میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کریں لائک کریں اور پلیز اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور دوبائی کی جتنے بھی جو اپ ڈیٹس ہیں ان کے بارے میں جاننے کے لیے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں محبون